علیکہ یا رسول اللہ اوہ سلیم علیکہ یا حبیب اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہن کی جان ہے تو جہن ہے سل اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جل باغ عالم میں ہے چار سو قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جل باغ عالم میں ہے چار سو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ ہو عرش پر غیمہ در عرش پر غیمہ در عرش کو جس جو اللہ 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 مفیادہ میں ہم پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ عرش پر ہے مگر عرش کو جستوجو پھر کہتے ہیں عرشو فرشو زمانوں جہتو اے خدا جس طرح دیکھتا ہو ہے جھلوہ تیرا زلے زلے کی آنکھوں میں تو ہی زیا خطرے خطرے کی تو ہی تو ہے جب یہ کہا کہ عرشو فرشو زمانوں جہتو اے خدا جس طرح دیکھتا ہوں مجلوہ تیرا زلے زلے کی آنکھوں میں تو ہی زیا خطرے خطرے کی تو ہی تو ہے عبرو تو پھر اس کو سمجھانے کے لئے کہتے ہیں کہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں نا ادھر ہے ادھر ہے تو اللہ تعالیٰ جیسے ہم ادھر ہیں ادھر ہیں مکان گتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے اللہ جسم سے پاک ہے مکان سے پاک ہے کوئی چیز اس کو گھیر نہیں سکتی ہے تو اس کو سمجھانے کے لئے پھر کہتے ہیں کہ تُو کسی جانے ہی اور ہر جانے کو تُو منظام مکان سے مبررہ سے سو کئی لوگوں کو دیکھا کہتے ہیں اللہ اوپر ہے تو یہ ایک منع ہے بات سورتوں میں تو یہ کفر نہیں ہو جائے اللہ تعالیٰ کے لئے سنت مکر نہیں کسکتے ٹھیک اللہ تعالیٰ ہر یہ سمت سے پاک ہے یہ سمت مکان لوگ اور وہ مکان میں آنی سکتے کوئی چیز کو گھیر سکتی رہی تو وہ مکان سے بھی پاک ہے جسم سے پاک ہے سو طرف سے بھی پاک ہے تو کیسے وہ موجود ہے کیسے وہ ہم کہتے ہیں اللہ کو حاضر نازل جانتے ہیں تو کن اماموں میں کہتے ہیں یہ سن لیجئے تو کسی جا نہیں اور ہر جاگے تو تم منظم مکان سے مبراز سو علم و قدرت سے گھر جاگے تو کو بگو علم و قدرت سے گھر جاگے تو کو بگو تیرے جل میں گھر جاگہ ہے اے افو اللہ ہو 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 سارے آدم کو ہے تیری ہی جس تجو جن و انسوں بلٹ کو تیری آرم کو سارے آرم کو تیری ہی جس تجو جن و انسوں بلٹ کو تیری آرم کو جن و انسوں بلٹ کو تیری آرم کو یاد میں تیری ہی ایک ہے سو بسو یاد میں تیری ہی ایک ہے سو بسو ہے بن میں بحشی لگا چیر زرماتے ہو اللہ ہم 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 بل بلے بے نوہ تو تیئے خوش دلو زمزمان آگر کہتے ہیں لغماتے ہو کوئی کرتا ہے حب کوئی کرتا ہے حب کوئی کرتا ہے حب کوئی کرتا ہے اور سب کہتے گے اور سب کہتے گے لا شرید کالا ہو اللہ 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 ہے زبان جہاں حمد باری میں لال ہے زبان جہاں حمد باری میں لال دم کوئی حمد کا مارے اس کی مجال کوئی حمد کا مارے اس کی مجال تابہ امکان رکھتے ہیں ہم قیلوں کا تابہ امکان رکھتے ہیں ہم قیلوں کا اس کو مقبول فرمان رحمت سے تو اللہ 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 فکر مسمل ہے تیری مرتبہ عالی تیرا تو اس کیا خاک لکھے خاک کا پتلا تیرا اپنی رحمت سے مقبول ممالی تو اللہ خوابِ موری میں آئے جنورِ خدا نورِ خدا خوابِ نوری میں آئے جنورِ خدا خوابِ نورُ اپنا ظلمت کا دا چکم کا اٹھے دل میں چہرہ برس شر آ نوریوں کی طرح شغل وہ ذکر ہو تو ہی تو بس تو ہی تو نوریوں کی طرح شغل وہ ذکر ہو اللہ 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 الل تو فرشو نے آپ اس میں کیا کہا کہ ہم زمین پر نہیں رہتے ہم بچ گئے ہم زمین پر نہیں رہتے تو ہم بچ گئے تو اللہ نے ایک اور آیت نادل فرمائی کل نفس کل نفس ہر نظی نفس نے موت کا وضع چکھنا جب یہ سنونا فرشو نے کہا ابھی ہم بے گئے حالانکہ فرشتے ہیں ان کا کام کی آئیمان ہے تصویح و تقدیس کوئی رکو میں کوئی قیام میں کوئی سجدے میں ان کا تو کام ہی ہے معصوم ہے اس سے اللہ کی بے نیازی کا عالم دے گا ہم سمجھ پڑھتا کہ جب کوئی بھی نہیں بچ لے گا کوئی بھی نہیں بچ لے گا دنیا ختم زمین ختم آسمان ختم چرین پرین ختم سارے انسان ختم جب ختم سب ختم تو رہے گا کون اللہ تعالی اسرائیل علیہ السلام سے پوچھے گا کون بچا تو وہ عرض کریں گے مولا جبریل مکائیل اسرافیل کیرا بندہ اسرائیل اور حاملانِ عرش اللہ فرمائے گا ہی نا حاملانِ عرش کی روح نکالے تو ان کو بھی موت پیش کر دی جائے گا پھر لف ہوشے گا کون بچا جبریل مکائیل اسرافیل تیرا بندہ اسرائیل اللہ فرمائے گا جبریل کی روح کبس کر گا جبریل کی روح کبس کی جائے گی تو بلند پہاڑ کی طرح وہ تصویح و تقدیس کرتے ہوئے ہیں اور ان کی روح بھی برواز کر جائے گا پھر پوچھے گا کون بچا مکائل اسرافیل تیرا بندہ اسرائیل اللہ فرمائے گا مکائل کی روح نکالا تو وہ بھی اسی طرح جتاں زبیل اسلام ایسے ہی بھی انتقال کر جائے گا پھر پوچھے گا کون بچا اسرافیل اور تیرا بندہ اسرائیل حکم ہوگا اسرافیل کی روح کبس کرو تو وہ بھی اسی طرح پھر اللہ پوچھے گا کون بچا تو عرص کریں گے تیرہ بندہ ازرائیل میں اور آپ ہوں گے نہیں سمجھیں ایک دفعہ میں نہیں گا تیرہ بندہ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا موت بس ان کا فرمانہ ہوگا اور وہ ان کو موت آجائے ازرائیل اسلامی وصال کر جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا لیمان الملک اليوم آج کس کی بات شہد ہے یہ فضا میں اڑنے والوں گھمڑ کرنے والوں طاقتوں پر وہ دن آنے والا جب سب ختم ہوگا اور اللہ فرمائے گا آج کس کی بات شہد ہے پھر کوئی ہوگا تو نہیں جواب دے تو اللہ خود فرمائے گا بالللہ الواحد القحار اللہ واحد القحار کے لیے اللہ میری آزر یارو ایک دن مرنا ہے سب نے مرنا ہے آپ نے بھی بجیلے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے بہت گناہ گا رہے ہیں اللہ خرم فرما دے اپنے محبوب وصدقے میں بس حضور سے محبت کریں امید ہے کہ محبت کے صدقے میں انشاءاللہ کرنوازی ہوگی محبت کا تقاضی یہی ہے کہ جس طرح مالک کا ہے نا بندہ وصدقی نمازوں کا اتمام کریں قبائل سے مچھیں اور اللہ مجھے بھی توفیتہ فرمائے آج کا یہ جو جلسہ ہے یہ قبلہ شہزادہ بڑے شہزادہ عالوک کے حجد الاسلام منہ حامل رضا خانہ الرحمن الرحمن کے عرص کے سوشل میں ہیں اور ساتھ ہی محمد محمد زاویار اچھا زاویار رضا ان کا آقیقہ بھی ہے اللہ اللہ صاحبِ نفل کو بار بار ایسی خوشی ایسی فرمائے آلہ حضرت کلام آج یہ تبدیل کتنی اچھی نہیں ہے اور میں وہ بندہ تو ہوں نہیں مجھے یہ واقعہ ہے راجہ حضرت ایسیدنا فتحہ موصلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے انہیں اتواسر میں درد ہو جو سر میں درد ہوانا تو انہیں اللہ کا شکر ادا کیا اور بتا کیا کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے وہ مرض دیا جو انبیاء کو دیا گیا تو اب اس کے شکرانے میں کیا کروں اب میں چار سو رکعت نفل بڑھوں گا درد سر میں آیا تو کیا کہ میں چار سو رکعت نفل بڑھوں گا اس کی شکرانے ہمیں تھوڑی ستگی ہو جاتی ہے تلمیلہ اٹھتے ہیں یار بدا نہیں کیا ہوگی وہ چلے گئے وہ تھے وہ واقعی اللہ والے والے کوئی بھی چیز آتی ہے تو اس میں مصبت پر گونتے ہیں کہ میں کہاں سے اس کو نیکیوں میں کرمٹ کروں اللہ ہمیں بھی تو ہی قطع فرمائے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ آئی سنت آئی بکعت رنگ بدلہ نور کا ماہ سنت مہر تنوت لیل بدلہ نور کا اٹھا تو پڑھا دکھا تو چگرہ کہ نور باری حجاب میں ہے سمان تاریم پہ ہو رہا ہے کہ میرے کب سے سیخان میں ہے سمان تاریم پہ ہو رہا ہے کہ میرے کب سے سیخان میں ہے ناریوں کا دور تھا پھل جل رہا تھا نور ہے اے انہی کا جلوہ چمل چمل انہی کی بھوم آیا ہے سمان ہے انہی کا جلوہ چمل چمل ہے آرادت میں کا اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ یہ کہہ دیتے ہیں وزن میں بھی آ جاتا تھا کہ اٹھا تو پردہ دکھا تو جلوہ ہم تو افصل کہتے ہیں دکھا تو جلوہ دکھا تو جلوہ جلوہ دکھاؤ جلوہ دکھاؤ ہے نا وہ آرادت ہے اگر یہ کہہ دیتے ہیں تو بات مل جاتا تھا اور وزن میں لیا جاتا تھا کوئی شیری لیا سے مسئلہ نہیں تھا لیکن آلہ عدد نے توجہ دلائی ہے امام کہتے ہیں جلوہ اور ہے چہرہ اور ہے جہاں تک جلوے کی رات ہے انہی کی بھوم آئے سمن گئے انہی کا جلوہ چمل چمل ہے انہی سے کلشن مہک رہے ہیں انہی سے کلشن مہک رہے ہیں عزیز دباق علی رحمہ علی بریز کا فرماتے ہیں کہ ہر موسم بہار موسم بہار میں ہر باغ میں نور محمدی دو مرتبہ چمکتا جس کی وجہ سے پھولوں میں خوشبو آتی ہے انہی کی بھوم آئے سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے کلشن مہک رہے ہیں اور انہی کی راگت کلشن مہک رہے ہیں جھڑتے گا پھول جن سے وہ گلگے لبگائے آزکن کے حضار جھڑتے گا پھول جن سے کلشن میں دیکھے گلگل بلگل کا عاشق گلاب بلشن میں دیکھے گل یہ دیکھ گلشن گلاب بلشن میں ہے یہ دیکھ گلشن گلاب بلشن میں ہے اٹھا اٹھا دو پر دا دیکھا دو چہرہ اٹھا دو پر دا دیکھا دو چہرہ جلی جلی بھو سے اس کی پیدا ہے سوزشیں عشق چشم والا جلی جلی بھو سے اس کی پیدا ہے سوزشیں عشق چشم والا ارے کباب آبوں میں بھی نہ پایا مزاج و دل کے کباب میں میں قباب میں پایا مزاج و دل کے کباب میں ہے میں قباب میں پایا میں دین پایا کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاں اور بھرے خزانے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاں بھرے خزانے بتاؤ اے مخلصوں کے پھر کیوں تمہارا دل ازتغاب میں ہے بھر باتا ہو گئے مخلصوں کے پھر کیوں تمہارا دل ازتغاب میں ہے کریم ایسا ملا اپنے کرم کا سسسا لئی میں بے خدر کو نا شرمہ بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے خدر کو نا شرمہ تو اور رضا سے حساب لے نا تو اور رضا سے حساب لے نا اے رضا بھی کوئی حساب میں ہے اے رضا سے حساب لے نا شرمہ رضا بھی کوئی حساب میں ہے اے رضا سے حساب لے نا شرمہ رضا سے حساب لے نا شرمہ بڑھ کر چھکنے نازت وارے گیسوں بڑھ کر چھکنے نازت مردن وارے گیسوں کی جو بالوں سے سرے روزے کے جان روزے کے جان روزے کے شرمہ رات اپنے گیسوں سے رات شبد ہے کیونکہ وہ سیاہ ہوتی ہے تو کہا گیا کہ یہ اپنے گیسوں سے حضور کے دربار کو جھاڑو دیتی نہیں جب میں تک جھاڑو دیتا ہے نا تو ذرات اڑتے ہیں کب دیکھا آپ نے جب جھاڑو دی جاتی ہے تو باریک باریک ذرات اڑتے ہیں تو جب رات میں پوری رات حضور کے روزے پر جھاڑو دی وہ پوری رات گزر گئی تو شبنم جو ہے نا شبنم جو صبح کو آتی ہے اس نے دیکھا بابا صدقہ بڑھ رہی ہے تو شبنم جو ہے نا وہ تبرک خاصے کرنے کے لئے شب کے گیسوں کو دھارنے کوش کریں میں بھی تو وہ تبرک دینوں کو کی جو بادوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی تو شب کے شبنم میں نا بھر روزے کی جو ہے نا بھر روزے کی جاروب کاری سو جو چرمنے جو بھر روزے کی جاروب کشی بھر روزے کی جاروب کشی ہم سی آتا روزے کی جاروب کشی ہم سی آتا روزے کی جاروب کشی بھر روزے کی جاروب کشی شبہم مہراج جب حضور کے لئے براغ آیا جمیل لے کر آیا جنتی براغ تو اس براغ کے بالوں کو دیکھ کر کون کیا کہہ رہا تھا وہ کون کس سے کہہ رہا تھا کسے کیسے اندازم لگے رہا تھا یہ حضور کی سواری کے بال کی بات ہو رہی ہے چرچے گھوتے ہیں چرچے ہوروں میں ہیں ارے دیکھو تو ذرا بالے برا چرچے ہوروں میں یہ گھوتے ہیں ذرا دیکھو تو بالے برا سنبھلے قلد کے قربان کو تارے کیسو سنبھلے قلد کے قربان کو تارے کیسو چمر میں تیرہا میں سنبھل جو ساسا سارے کیسو رمی کے بعد جب قربانی کر لیتے ہیں تو پھر حلق کرواتے ہیں یا تخصیر کرواتے ہیں قصر میرے آقا نے حلق فرمائے اور جس نے حلق کیا حضور نے اس نے تین دعا تین بات دعا کی تو حضور نے جب بالوں کو رخصت کیا بال جب حضور کی رخصت ہوئے اور صدارے تو کیوں صدارے اور جب محبوب نے حج فرمایا نا تو وہ حج قرآن تھے کیا تھا اور کافی لمبا جنب وہ احرام میں کافی دن لگے تھے کئی دن تک حضور پھر احرام کر رہے تو احرام میں کچھ بابندیاں ہوں تھے میل نہیں چھوڑا سکتے اور کنگی نہیں کر سکتے اس طرح کے بال ٹوٹے ٹھیک ہے تو کئی شریعہ ہوتی ہیں تو بال دکھرے دکھرے سے ہوتے ہیں لیکن عالی عدد نے کہا ایک بال دکھرے میں نہیں ہے یہ گیسو دکھرے میں نہیں ہے تو پھر پریشان ہے کیا ہے دکھرے میں نہیں ہے گیسو پریشان ہے کس غم ہے چنو آخرِ حج غمِ امت میں پریشان ہو کر آخرِ غج غمِ امت میں پریشان ہو کر تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو شفاعت کو سدھارے گیسو شفاعت کو سدھارے گیسو شفاعت کو چھو جائے نہ اتنا اتنا علاؤ ہے تو کبھی گندوں کو چھو دی کبھی کان کی لطر کبھی آدھے کان کی لطر پر آئیے تو بھر کیا ہے کہتے گوش تک سنتی تھی بریان اب آئے تادوش کے بنے خانہ بدوش کو سہارے گیسو خانہ بدوش وہاں جگہ ملی وہاں گیڑے کھے میں خانے وہیں آباد کھانہ بدوش گھر جگہ نہ ہو ٹھکانہ نہ ہو جہاں جگہ ملی وہیں پڑھاؤ کیا وہیں کھے میں گا رہے ہیں وہیں گھر میں ساتھ کھانہ بدوش اس کا کوئی نہیں کھے بنے کھانہ بدو شو کو سہارے شو اب حضور کی ظلفیں جب اوڑ کر حضور کے چہرے پہ آجاتی ظلفِ دُتا جب حضور کے چہرے پہ یہ رخصار پہ آجاتی آریز پہ آجاتی تو کیسا لگتا امام کیسے ایسا لگتا تھا کہ کعبہ جا کو پنایا گے غلابِ مشکل مشکل کعبہ جا کو پنایا رہا غلابِ مشکل اُڑ کر آئے گا اُڑ کر آئے گا اُڑ کر آئے گا جو آریز پہ تمہارے گیسو اُڑ کر آئے گا جو آریز پہ تمہارے گیسو گیسو نام مشکل ایسے جھکے ہوئے ایسے جھکے ہوئے ایسے جھکے ہوئے یہ حضور کے جھکے ہوئے گیسو نہ کچھ اشارہ کر رہے ہیں سلسلہ پا کے شفات کا جھکے پڑھتے گئے سلسلہ پا کے شفات کا جھکے پڑھتے گئے اوہ سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارہ گیسو سجدہ شکر کرتے ہیں اشارہ ایسے سلسلہ پہ بینی خوشبوں سے مغب جاتی ہے گلیاں واللہ بینی خوشبوں سے مغب جاتی ہے گلیاں واللہ اے کیسے پھونوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسوں اے کیسے پھونوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسوں چمنِ ترمہ بکم بل من جو سبارے گیسوں کنگی شریف شانہ شریف کنگی قوم یہ حضور کے ساتھ رہتا ہے سینہ چاہتا ہے زخمی غمگین عاشق ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتا ہے شانہ مبارکہ تو آلال کہتے ہیں کہ شان رہ گئے مطلب ہے کہ شانہ نہ جدا ہو دم بھر سینہ چاہتاں پہ کچھ اس درجے ہیں پیارے گیسو سینہ چاہتاں پہ کچھ اس درجے ہیں پیارے گیسو چرمانے پیارے گیسو کل جو سہانے گیسو تیل کی موندے کا پکتی نہیں بالوں سے رضا تیل کی موندے تپکتی نہیں بالوں سے رضا سینہ چاہتاں پہ کچھ اس درجے ہیں پیارے گیسو سینہ چاہتاں پہ کچھ اس درجے ہیں پیارے گیسو سینہ چاہتاں پہ کچھ اس درجے ہیں پیارے گیسو پل سے اتارو را خوزر کو شکر پل سے اتارو راہت ازر کو خبر نہ دو اُل سے اُتارو راہت ازر کو خبر نہ دو چبرین پر بیچھا سیتو پر بر کو خبر نہ دو ایسے دو معنی ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ عرض کی جاری ہے کہ حضور پل سے اُتاری ہے ایس طرح اُتاری ہے کہ راہت ازر کو خبر نہ ہو اور جبیل پر بیچھائیں تو ان کو خبر نہ ہو ایک عرض ہے اور یہاں ایک دوسرا معنی ہے کہ حضور کی شان بیان کی جاری ہے کہ حضور کرنے پر آئے نا تو پھر پل سے ایسے اُتاریں اُتارو راہت ازر کو خبر نہ دو اُتارو راہت ازر کو خبر نہ دو جبیل پر بیچھائیں تو پھر پل کو خبر نہ دو کارٹا میرے ججر سیبہ میروں سیبہ میروں سیبہ میروں سکارٹا کھینچی چیچی چیچی چل چل کو پھر 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 نہ ہو چل 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 کیونکہ مجھے کیونکہ مجھے میں اکثر بیان دیتا ہوں اس نسخے کو استعمال کرے فائدہ ہوگا نسخہ بڑا آسان بڑا یزید اسو یاد اکھے نہ وقت سے پہلے نہ نصیب سے زیادہ اُسا ہے کونسا نہ وقت سے پہلے نہ نصیب سے زیادہ اس کو رٹھ لیں آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی پھر فکر نہیں کریں گے انشاءاللہ ٹینشن نہیں ہوگی انشاءاللہ کاٹا میرے جھل جھل سے غاملو روزوں کا رکھا لوں ہی جھل 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 کو خبر نہ دو فریادت امتی جو کرے حال زار میں فریادت امتی جو کرے حال زار میں لَقَدْ جَاعَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ عَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَوِّسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوبُ الرَّعِيمِ نص بیان کر رہی گا فریادت امتی جو کرے فریادت امتی جو کرے فریادت امتی جو کرے خیرے برشر کو خبر نہ دو ایسا نہیں کہ کچھ پکارے گا کوئی خبر ہوگی یہ آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ تمہارا مشرقت میں پڑنا ان پر جناہ گزر تم بتاؤ کے نہ بتاؤ وہ محسوس کرتے ہیں تو نہ بتانے پر جب بتا ہے جب پکاروگے تو فریادت امتی جو کرے خیرے برشر کو خبر نہ دو ممکن نہیں ممکن نہیں یہ خیرے برشر کو خبر نہ دو ممکن نہیں یہ خیرے برشر کو خبر نہ دو فرماتے گئے یہ دونوں ہیں سرطار دو جگہ اشارہ کر رہے ہیں کس کی طرف وہ کس کو بتا رہے گئے کیا بتا رہے گئے فرماتے گئے یہ دونوں ہیں سرطار دو جگہ اچھا سنو اے مرتضا عطیق عمر کو خبر نہ دو اے مرمت عطیق عمر کو خبر نہ دو اور ایسا گھما دے ان کی ویلا میں خدا میں ایسا گھما دے ان کی ویلا میں خدا میں خد دار کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ دو دار کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ دو اپنے سنتاں کی میں نے ایسے لوگ پہ مرتبہ دیکھیں ادھر بھی دیکھیں مدین منورم بھی دیکھیں ایسے گم ہوتے ہیں اطراف سے اتنے بے خبر ہوتے ہیں اور اتنے عجیب کے فتنے ہوتے ہیں کہ ان کو بتا بھی نہیں چلتا کہ کی ناک بھی بے رہی ہے اور ناک اتنی بے رہی ہوتی ہے کہ سنسلہ تار ہوتا ہے ایک تار بندہ وہ ہوتا ہے جو ٹھوٹا نہیں ہے ایسے لٹکہ ہوتا ہے ان پتا بھی نہیں ہوتا ایسے گمے بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ دیکھ کریں تو کیا پتا وہ کہاں لگا وہاں تارے پرمین مرد کو خبر نہ ہو تارے حرم ہے یہ کہیں رشتہ باپا نہ ہو رشتہ باپا ہونا کبھی دیکھا پرندے کو کبھی کوئی تار کے اندر بھز جاتا ہے پر بھز جاتے ہیں کوئی دھاگا ہوتا ہے کوئی مانجا ہوتا ہے اس کے اندر بھز جاتے ہیں پر بھز جاتے ہیں تو بجرہ کوئی اٹھ نہیں سکتا تکلیب ہوتی ہے کوئی بجرہ نکلتا ہے تو اس کو جدا کر دیتا ہے وہ پھر اٹھتا ہے تو رشتہ باپا ہونا یہ ہم نے دیکھتے ہیں نا تو ہماری آنکھوں سے بھی ایک تار نکلتا ہے نور کا تار یہ ہم نے آنکھوں سے ایک نور کا تار نکلتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کون بٹھاو ہے کیا ہوگا ایک تار ہے کیا ہے نور کا ایک سلسلہ ہے تو امام کہتے ہیں مدینہ کے فرندے ہیں دیکھنے میں ذرا اتیاد کر کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے اس تار کی بیانت سے رشتہ بابا ہو جائے اور ان کو تکلیح ہو جائے ایسا نہ تیرے حرم گئے وہ کہیں رشتہ بابا نہ دو یوں دیکھئے کہ تارے نظر کو خبر نہ دو یوں دیکھئے کہ تارے نظر کو خبر نہ دو یوں دیکھئے کہ تارے نظر کو خبر نہ دو اے شوفر دل یہ سجدہ ساتھ ہڈیوں والا سجدہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھ کر پھر اتھیلیاں زمین پر رکھ کر پھر پنجے بھی ہو پھر ناکنی پیشانی بھی لگ جائے ساتھ ہڈیوں پر سجدہ اے شوف کے دل یہ سجدہ گھر ان کو روا لگی اچھا سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ دو اچھا سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ دو اے شوف کے دل یہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ دو اے شوف کے دل یہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ دو ہوں گے بروز حشر کسی کے بھی وہ کہاں ماں باپ کا مائنہ اولاد بھی وہاں اے شوف کے دل یہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ دو اے شوف کے دل یہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ دو سر تی دل کو خبر نہ دو حضور و حضور جدر اسلام علیہ الارہ میں حضور خان علی رحمت الرحمن کا لکھا ہوا کلام چند شاہ پڑھتا ہوں گناہ دروں کا روز محش شفیق شفیق فیر اللہ نام دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شفاعت کو میری دنن بنا دیا گیا شفاعت حضور کی دلن شفاعت کیا کمال کا شعر لکھتی ہے عادت میں کہ گناہ دروں کا روز میں شر شفیق غیر اللہ نام ہوگا دلن شفاعت بنے گی دولا نبی علیہ السلام ہوگا نبی علیہ السلام ہوگا انہی کا مو سب تکیں گے انہی کا مو سب تکیں گے انہی کا مو سب تکیں گے اس دن انہی کا مو سب تکیں گے اس دن جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا رسول اللہ کی کوئی قریب ترازوں کوئی لبے گوسر کوئی سرات میں ان کو بکارتا ہوگا مقام فاسنوں پر کام مختلف اتنے وہ دن ظہور کمال حضور کا ادھر وہ گرتوں کو کام لیں گے ادھر وہ پیاسوں کو کام لیں گے سرات و میزان یہی وہ علی وقام ہوں گا یہی وہ علی وقام ہوں گا یہی وہ علی وقام ہوں گا سنو کتنے مقام فاسنوں پر ہے کوئی کہاں بکار رہا ہے کوئی قدر بکار رہا ہے لیکن حضور کسی کو مایوس نہیں کریں گے کیونکہ ہر غلام بڑا عزیز ہوگا جسے اکلتا ہوتا ہے نہیں اکلتا مان کو ایسے عزیز ہوگا تو حضور کی شان دیکھئے کہیں وہ جنتے پجھاتے ہوں گے کہیں وہ روتے ہساتے ہوں گے وہ پائے نازتے پہ دھوڑنا قرر پہ دھوڑنا قرر پہ دھوڑنا قرر پعید ہر ایک مقام ہوگا پعید ہر ایک مقام ہوگا حضور مرشد کھڑا رہا کھڑے ہی رہنے سے کام ہو کھڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کھڑے ہی رہنے سے کام ہوگا پہ دھوڑنا قرر 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 ہاتھ ایک مقام نہیں اوڑنا میں قرر تو اپنی سجدھج یہ ہوگی حامد سجدھج کسے کہتے ہیں اللہ کرے بات ہوئی نہ جائے اشارہ ہی کافی ہے سجدھج کسے کہتے ہیں حضور روزا ہوا جو حاضر تو اپنی سجدھج یہ ہوگی حامد خمیدہ ساکھ بند لب پر میرے درودوں سلام ہوگا خمیدہ ساکھ بند لب پر میرے درودوں سلام ہوگا اللہ ہمیں بھی ایسا زوگتہ فرمائے ہم لوگ تو بہت ہی نگاہیں گماتے رہتے ہیں پھیرتے رہتے ہیں کبھی یہ دیکھتے ہیں کبھی وہ دیکھتے ہیں کبھی یہاں دیکھتے ہیں کبھی وہاں دیکھتے ہیں لیکن وہاں اکثر جکا ہوا آنکھیں بند اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم اے بابا ان آنکھوں سے تو وہی نظر آئے گا جو سامنے ہیں ان آنکھوں سے تو وہی نظر آئے گا جو سامنے ہیں لیکن جب بند ہوتی ہے نا اُلٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لئے آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھلیں حسن جلوے خود آئیں طالب دیدار کی طرف ان نگاہوں سے تو لیمٹ ہے لیکن وہ نظر نگاہ کا حرما دیں تو پھر اس کی لیمٹ ہی نہیں ہے اللہ اللہ ہمیں بھی اسی حرما ہے خمید صلی اللہ خلق پہ میرے لبوں پہ میرے درو دو سلام مو چاند سے ان کے چہرے پر گیسوں میں موشک فام دو چاند سے ان کے چہرے پر دن ہے دینا دینا ہوا باگر وقت ساگر بھر شام دو دن ہے دینا ہوا باگر وقت ساگر بھر شام دو ہاتھوں سے چار یاد کر ہم کو ملے گے چار جاند ہاتھوں سے چار یاد کر ہم کو ملے گے چار جاند دست حسن حسین سے اور ملے گے چار جاند دست حسن حسین سے اور ملے گے چار جاند دست حسین سے ان کے چہرے پر گیسوں میں موشک فام دو خیر سے دن خدا بولائے دونوں حرم ہمیں دکھائے سر سے دن خدا بولائے دونوں حرم ہمیں دکھائے زمزم پیر فاطمہ کے پیئے گے چل جاند زمزم پیر فاطمہ کے پیئے گے چل جاند اے پی کے پیلا کے میں کشو کچھ تو بچی کچھ تو توجہ کے ساتھ سنو آگے بڑی امدہ بات آ رہی ہے پی کے پیلا کے پی کے پیلا کے پی کے پی کے پیلا کے میں کشو کچھ تو بچی کچھی ہی دو چلو کترہ دو کترہ ہی سہی کترہ دو کترہ ہی سہی کچھ تو برائے کچھ تو برائے کچھ تو برائے کیا ہوتا ہے تل چھت 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 برائے العم کیا ہوتا تل چھت 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 ی quiénجorar کسی بھی رفت پانی وغیرہ یا اس کی جو بلکل ختم ہو جائے جو بچ میں کسی جو نہیں اس سے تری رہ جاتی ہے اس کا کہہ تل چھٹ پینکل یوں کر کے تل چھٹ ایک ہے شیخ ایک ہے رند ایک ہے ایک ہے رند دیکھو آنا تو کہتے ہیں کہ شیخ بادہ خاری کا سما بندنے تو دو شیخ صاحب کے ہم میں بات آتی نہیں نا تو بھول جڑتے ہیں یہ کیا ہے کیا ہے یوں یوں آلہ اللہ اللہ کہتے ہیں کہ بادہ خاری کا سما بندنے تو دو شیخ درداشاں ہوئی جائے گا مجھے گا مجھے گا مجھے گا مجھے گا خطرہ دو خطرہ دو کچھ تو بڑا ناما تو کچھ تو بڑا ناما تو ہاں کچھ تو بڑا ناما تو دیکیارہ کشکت بکتبل دیکیارہ منٹ ہو گئی بھی کے بھیلائے کے میں کشو کچھ تو بچی کو چیزی کو کچھ تو بڑا ناما تو دیکیارہ کشکت بکتبل دیکیارہ منٹ ہو گئی بھی کے میں کشو کچھ تو بچی کو چیزی کو کچھ تو بڑا ناما تو کچھ تو بڑا ناما تو سنو کچھ اور مت سمجھنا ایک نگاہ گے ناس پر سیکڑوں جا میں میں نسار ایک نگاہ گے ناس پر سیکڑوں جا میں میں نسار گردیش چشک میں مشت سے گردیش چشک میں مشت سے اے ہم نے پیش دو ہم نے پیش دو گردیش چشک میں مشت سے ہم نے پیش دو گے گے جاندو ہم نے پیش دو تلو سے ان کے چار چاند لگ گئے میرے رومان کو تلو سے ان کے چار چاند لگ گئے میرے رومان کو ہے یہ ان کی تابش ہے ہے یہ ان کے نام دو ہے یہ ان کے نام دو ہے یہ ان کے نام دو کہاں وہ آپ تاب گئے کہاں کبھی کہاں وہ آپ تاب گئے کہاں وہ مغتاب ہیں جمع ہیں ان کے گالوں میں مہرو مہے تمام دو مہرو مہے تمام دو اب تو مدینہ نام مولا کنبت سرزدوں دیکھا اب تو مدینہ نام مولا کنبت سرزدوں دیکھا ہے یہ حامی دوم موسطفصا رسارا ہند میں غیرہ غلامنا کنبت سرزدوں دیکھا این جب نے غلام کو قادرہ سرورہ رکھ روما دستگیر 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 توجہ سے چاہر دے جس خطر چاہر دے تیری برششی راہ دی کرتا آفر نظیر تیری برششی راہ دی کرتا آفر نظیر ذکر سے تیرے ٹل جائے سب مشکلیں ذکر سے تیرے ٹل جائے صدر مشکلیں نام سے تیرے ٹل جائے ہر سی نام سے تیرے ٹل جائے ہر سی در کے سی بار اے کیسے سلطان ہے تیرے ٹل پر فقیر کیسے سلطان ہے تیرے در کے فقیر کیسے سلطان ہے تیرے در کے فقیر یہ بسیر باگ ہے ہر دکھ کا در مرکہ تیرے ٹل مرکہ کرا ہے نام سے تیرے ٹل جائے ٹل مرکہ پھر تقریر دو نہیں کرتا نا بات کرو مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی آج بھی ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو خیر خواہی کے جذبے سے لبریز ہیں لیکن تھوڑے اکثر تو ایسے ہوتے ہیں بس کہ بس مجھے مل جائے اس کو ملے نہ ملے مجھے مل جائے حضور قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ترکوں کے دور میں دور حکومت میں اہل مدینہ کیسے ہوا کرتے ہیں تو فرما کے حج پہ ایک بڑا عمیر قویر بندہ آیا اور اس نے ہانچیوں باتنے کے لیے بہت ساری ملکان میں ایک جگہ پہ آرڈر دیا کہ مجھے اتنا کپڑا چاہیے دکان پر کے لئے تو دکان در نے کہا کہ جو آرڈر مجھے آپ دینے میں آپ کو گورا کر سکتا ہوں اتنا مال میرے پاس ہے لیکن یہ میرے سامنے جو بٹھا ہونے دکان دار صبح سے میرا تو اچھا کام ہو گیا ہے میری کاروبار اچھا ہو گیا ہے میری بکنی ہو گئی لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا اتنا کاروبار آج ہوا نہیں ہے تو آپ مجھ سے چھوڑنے سے لے لیں یہ تھے ہم تو پکڑتے ہیں بس میرے پاس آجا بنا یہ خیر خواہی کہاں گئی ہے یہ دنیا کی محبت ہے کچھ نہیں پکڑو بندوں کو باز کھڑے کرتے ہیں جیسے گاڑی رکھے نا تو پہلے اپنا مینوں دے دیں ہاں سر کیا چاہیے سر ہوتم جاؤگ نہیں ہوتا پیچھے پڑے جاتے ہیں مجھ سے لے 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 یعنی کہ ان کا بھروسہ ہی اٹھ گیا ہے کہ دینے مجھ سے لے کون ہے نہ وقت سے پہلے نہ نصیب سے زیادہ خیر خواہی کسے کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم